آدھا بچوں کلاس نائن سبجکٹ میں ٹاپک سٹیٹکس ایکسرسائنز نمبر 4.1 اور کوچن نمبر 1&2 میں نے پہلے ویڈیو میں سٹیٹکس کی دیفنیشن بتائی اور پرامری ڈاٹا اور سیکنڈری ڈاٹا کیا بتایا سمجھایا اس کی دیفنیشن اب ہم کوچن کرنے چاہ رہے ہیں کوچن بلکل ایزی ہے یہاں پر گیو فائو ایگزامپل گیو فائو ایگزامپل 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 اس کی ایگزامپل دینا جیسے ہمیں لکھوں گا یہاں نمبر آف فی میلز پر تھاوزنڈ میلز ان ویریس سٹیٹس آف آور کانٹری یعنی لڑکیوں کی جو تیداد ہے ایک ہزار میل میں کتنی لڑکیاں ہیں ان کا ڈاٹا اگر ہم کلیکٹ کریں گی ڈیفرنٹ سٹیٹس سے دوسرا ہے ویٹس آف سوڈنڈرس آف آور کلاس ہم اگر ہم بچوں کا وزنچہ کرتے ہیں اپنے کلاس اپنے سکول میں تو یہ بھی ایک ڈاٹا بنے گا پروڈکشن آف ویٹ این آور ان دا کلاس ٹین یورس ہمارے ملک میں جو گندم نکلا ہے پچھلے دس سال میں کتنا نکلا اس کی پروڈکشن کیا ہوئی ٹھیک ہے یہ نمبر آف پلانٹس این آور لوگ ہم یہ بھی یہ بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں اگر ہم پلانٹس کے بارے میں جو ہمارے پلانٹ لوکلٹی میں ہمارے گاؤ میں ہمارے سکول کے آس پاس لگے ہیں تو ہم ان کا بھی ڈاٹا لکھ سکتے ہیں اتنے پودے چھوٹے اتنے بڑے ہیں اتنے والنٹ ٹریز ہیں تو اس کے بعد رین فال ان آور سٹی ان لاس ٹین یورس ہمارے سٹی میں پچھلے دس سال میں کتنی بارش ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈاٹا عام زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم اپنے سکول میں نمبر آف رومزین اور سکول نمبر آف گرلزین اور سکول نمبر آئی جو بچوں کی ہائٹ اگر ہم میجر کریں گے تو وہ بھی ڈاٹا بنے گا اگر ہم بچوں کی جو بچوں کی گار کی جو انکم ہے کیوں کون کس فیملی سے بلان کرتا ہے پور فیملی ریش فیملی ایوری ریش فیملی تو وہ بھی ایک ڈاٹا ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے بچوں میں جو ایگزام کی دوران ریزلٹ نکلتا ہے ہم ان کی پرسنٹیج مارکس پرسنٹیج اس کو بھی ڈاٹا بنا سکتے ہیں تو یہ یہ ایکسامپل جو میں نے آپ کو لکھی ہے تو یہ پہلا خورص تھا کی جو ڈاٹا بڑی ایکسامپلس اپ ڈاٹا دیٹیجو نکل کنٹ ہم ڈی 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 ڈائیف اب یہاں پر کلائسی فیلی چاری دیٹسی پر دکھائے کلائسی فیلی ڈاٹا کے شورس نمبر ون اپو ایس پرین میں سیکنڈری اب آپ کو یہ جو پانچ پارٹ میں نے دیا ان میں سے بتانا ہے کہ پریمری ڈاٹا کون ہے سیکنڈری ڈاٹا کون ہے پریمری ڈاٹا میں نے بتایا اور سیکنڈری ڈاٹا کی دیفنیٹ پریمری ڈاٹا وہ ہوتا ہے جو خود انویسٹیگیٹر کلیکٹ کرتا ہے تو اس پر کچھ اس کے دماغ میں کچھ دیفنیٹ اوبجیکٹیو ہوتا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے تو اس کو ہم پریمری ڈاٹا کہتے ہیں سیکنری ڈاٹا ہوتا وہ جو ہم کسی سورس سے لیتے ہیں ٹی وی سے میکزین سے اکبار سے یا ریونیو ریکارڈ سے یا کسی آرگنیزیشن جو ڈاٹا کلیٹ کرتی ہے تو ہم اس کو سیکنری ڈاٹا کہتے ہیں اب یہاں پر پریمیری ڈاٹا کون ہے میں نے یہاں پر لکھا ہے جو ہم بچوں کا ویٹ خود کرتے ہیں یہ خود انویسٹیگیٹر کرتا ہے خود تیچر یہاں انویسٹیگیٹر ہے وہ اپنے بچوں کو سہت کے بارے میں ان کا سہت پتا کیونکہ ویٹ ضروری ہے کہ بچے کا ویٹ زیادہ مت ہے یا کچھ کاروں سے تو وہ بچوں کا ویٹ چک کر کے وہ ایک ڈاٹا تیار کرتا ہے ان کے ویٹ کے بارے میں تو یہ ہو گیا پریمیری ڈاٹا دوسرا ہو گیا ہمارے آس پاس ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر یہ جو سکول ہے اس میں کتنی پودی لگی ہیں جانے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بی این ڈی آر پریمیری ڈاٹا اگر ہم نمبر آفی میل پر تھاوزنٹ میل سین اوار یہ ہم اس طرح کیونکہ ہمارے پاس آلری ڈاٹا کالیکٹ کیا ہوگا سینسس میں تو ہم وہاں لے سکتے ہیں یہ سیکنڈ ڈاٹا ہے اسی طرح پروڈکشن آف ویٹ لازٹین یور دس سالوں میں ہندوستان میں کتنے میٹ ریٹن گندم نکلے ہیں دس سالوں میں تو یہ بھی کسی جگہ پھوڑنٹ سپلائز سٹور جو پھوڑنٹ سپلائز ڈی بارٹمنٹ ان کے پاس ہوگا اسی طرح یہاں پر لازٹ والا رین فال ان اوار سٹی ان لاسٹ ٹین جو بارش یہ موسم کے پاس ہوگا موسم کے باگ جو ہے ان کے پاس ہوگا فورکاسٹ جو کرتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں کتنی بارش ہوئی ہے کسی شہر میں تو ہم اس کو ہم سیکنڈری ڈاٹا کہتے ہیں یہی تھا آج کا یہ جو کوسٹن تھا یہ دو کوسٹن ہے ایک سائز ٹیم 14.1 question number 1 and 2 primary ڈاٹا اور secondary ڈاٹا کی definition میں نے لکھائی آقے موسیقی